اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ سب خاریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی بہترین اور بہت ہی مزیدار سے سیزلنگ گولا کباب ان کو ہم بہت ہی بیسک سے مسائلوں سے ریڈی کریں گے تو ان کا فائنل ریزرٹ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ نہ صرف لک میں بہت زبردست ہیں بلکہ کھانے میں بے انتخاب سوفٹ جوسی اور انتخابی مزیدار بنے ہیں ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیں آجائیں پھر بسم اللہ پڑھ کے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کے لیے یہاں پر میں نے ایک کلو گرام کے برابر کیمہ لیا ہے اس کو واش کر کے چلنی میں ڈال کر اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا ہے یہ بیف کا کیمہ ہے اس میں دو میڈیم تلی ہوئی پیاز ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے چار ادر سبز مرچیں چار ادر ہاف انچ کے ادرک کے ٹکڑے دس سے بارہ ادر لہسن کی کلیاں بیف ہے تو اس میں ادرک کی کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ جائے گی دو ادر بریڈ کے بڑے سلائس اس میں ایڈ کر دیں گے اگر بریڈ کے سلائس چھوٹے ہیں تو ہم اس میں تین ایڈ کریں گے بریڈ کیمے کا سارا موششر اپنے اندر جذب کر لے گی بریڈ کی جگہ آپ چار ٹیبل سپون اس میں بیسن کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں سپائسز میں ایک ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور ایک ٹی سپون سرک مرچ پاودر ہاف ٹی سپون اس میں ہم حلدی پاودر کا ایڈ کر دیں گے ایک ٹی سپون کے برابر ہم اس میں گرم مسالہ پاودر کا ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاودر ہاف ٹی سپون کے برابر بھونا کٹا ہوا سفیز زیرہ ہاف ٹی سپون کے برابر اس میں اجوائن ایڈ کر دیں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں بھنا کٹا ہوا خوشک دھنیا ایڈ کر دیں گے ون فور ٹی سپون اس میں ہم بیکنگ سوڈا ایڈ کر دیں گے یہ کبابوں کو بائنڈنگ دے گا کباب سوفٹ اور جوسی بنیں گے اب ہم نے کیمے کے ساتھ ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے چاپ کر دینا ہے تو اس کے لئے ہم اس کو ایک چاپر میں ایڈ کریں گے اور اس کو بہت فائن چاپ کر دیں گے تو دیکھیں یہاں پر مسالوں کے ساتھ میں نے کیمے کو فائن چاپ کر دیا ہے اور یہ اس طرح سے ملائم ہونا چاہیے اب اس میں مٹی بر کٹا ہوا بریق سبس گھنیا ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اب کیمے کو ہم نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے بہت ہی اچھی طرح سے گوننا ہے جیسے کہ ہم آٹے کو گونتے ہیں اس طرح گوننے سے کیمے کے ریشے کھلیں گے کیمے میں بہت ہی سٹریچ پیدا ہوگا کباب بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنیں گے اور بہت ہی اچھے بائنڈ ہوں گے مکس کرنے کے بعد ہم کیمے کو تقریباً ایک گھنٹے کا ریش دیں گے تو اس کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہاں پر کیمے کو ریش دیئے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی زبردست سیت ہو چکا ہے اب ہم اس کے گولا کباب ریڈی کریں گے اس کے لیے کوئی سٹراغ کوئی وڈن سکیور یا پھر آئرن سکیور لے لیں گے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو میں نے یہاں پر سٹراغ لیا ہے چونکہ یہ کباب چھوٹے سائز کی ہوتے ہیں تو ہاتھوں میں کیمے کا تھوڑا سا پورشن لے کر گولا کباب کی ہم شیپ دے لیں گے اور آپ دیکھیں کتنا ایزیلی سٹراغ کی مدد سے میں نے اس کو گولا کباب کی شیپ دے لی ہے تو اسی طرح سے ہم باقی کے کباب بھی ریڈی کر لیں گے نیکس ٹیپ ان کبابوں کو فرائی کرنے کا ہے تو ان کو ہم شیلو فرائی کریں گے اس کے لیے میں نے پین میں چار سے پانچ ٹیبر سپون آئل پہلے سے ہی گرم کر دیا ہے اب ہم نے ان کبابوں کو فرائی ہونے کے لیے پین میں جتنی بھی سپیس ہے اس لحاظ سے ون بائی ون کر کے کبابوں کو ارینج کر دینا ہے تین سے چار منٹ کے بعد جب یہ ایک طرف سے سک جائیں تھوڑے سے فرم ہو جائیں تو ہم نے ان کی سائٹ کو پلٹ دینا ہے اور دوسری طرف سے بھی ہم نے ان کو اسی طرح سے فرائی کر لینا ہے آپ ماشاءاللہ سے ان کی لک دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک بھی کباب بلکل بھی نہیں چٹکا ان کی شیپ پرپیکٹلی مینٹین ہے کیمے میں پانی نہ ہو اور اس کو بہت ہی اچھی طرح سے مکس کیا ہو تو کبابوں کی بائنڈنگ بہت ہی زبردست ہوتی ہے اور کباب کبھی بھی نہیں پھٹتے چار سے پانچ ملٹ کے بعد ہم نے ان کی دوسری سائٹ کو بھی سیکھ کر پلٹ دینا ہے میکسیمم ہم نے ان کو آٹھ سے دس ملٹ فرائی کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں اوورکک ہم ان کو نہیں کریں گے نہیں تو ان کبابوں کا سارا مویسچر ان کا جوس ٹرائے ہو جائے گا اور یہ بلکل سکت ہارڈ سے بنیں گے کبابوں کو ہم نے میڈیم لو فلیم پہ چاروں طرف سے بہترین سا فرائی کر لینا ہے یہاں پر کباب ہمارے ریڈی ہیں فلیم کو بند کر دیں گے اور ان کو ہم سرب کر لیں گے سزلنگ پین یہاں پر میں نے پہلے سے ہی گرم کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہم پیاس کے رنگ ایڈ کر دیں گے آپ اپنی منپسند مزید اور کوئی سی بھی ویجیٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم گولا کباب کو جو ہم نے فرائی کیے ہیں ارینج کر دیں گے لکوائز بہت ہی شاندار اور بہترین مزیدار سے ہی ہمارے گولا کباب بن کر تیار ہوئے ہیں کبابوں کو ان سزلر پین میں ارینج کر کے ہم جو بچا ہوا آئل ہے وہ سارا کا سارا ان کبابوں کے اوپر ڈریزل کر دیں گے اور یہاں پر بہترین قسم کے ہمارے سزلر گولا کباب بن کر تیار ہیں ان کی لک آپ کو بتا رہی ہوگی کہ یہ ماشاءاللہ سے کتنے بہترین بن کر تیار ہوئے ہیں اس طرح سے گھر پر ان کو بہترین سے ریڈی کریں گے تو آپ کو ریسٹورنٹ سے کھانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی ماشاءاللہ سے بہترین سوفٹ اور جوسی یہ ریڈی ہوئے ہیں اپنی دعوت مینیوں میں اس ریسپی کو ضرور شامل کریں ایز سٹارٹر یہ ایک بہترین ریسپی ہے تو ٹرائے کریں آپ بھی اس ریسپی کو اور اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوائے کریں آج کی یہ سزلنگ گولا کباب کی ریسپی آپ سب کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں چینل پر اگر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اپنا بے حد خیار رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک بہت ہی مزیدار اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ